سرگرہ سوال ہے کہ بائیس رجب کے کونڈوں کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے کیونکہ رجب چودہ سو چالیس کا دوسرا عشاہ چل رہا ہے اور آخری عشنے میں سنی اور شیعت دونوں کے ہاں کونڈے چلتے ہیں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی کیا اہمیت ہے کوئی اہمیت نہیں ہے جی شریعت محمدیہ کے اندر یہ ایک بدت داخل کی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس طریقے سے کئی کہانیاں چل رہی ہیں یہ کونڈے بھی ایک کہانی ہے اور ظاہر ہے جب بھی کوئی کہانی لانچ کرنی ہوتی ہے امت کے اندر کسی بڑی پرسنیلٹی کے ساتھ اسے منصوب کیا جاتا ہے تو یہ کونڈے منصوب کی ہیں انہوں نے سیدنا امام جعفر بن محمد باکر بن علی بن حسین بن علی علیہ السلام اجمائین المتوفہ 148 ہجری وہ کہتے ہیں امام جعفر کسی کو خواب میں آئے تھے انہوں نے بشارت دی تھی کہ جو رجب کے کونڈے کرے گا تو اس کے لیے یہ بشارتیں ہوں گی یہ تو سٹارٹ ہی خواب سے ہو رہا ہے اس کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں نہ امام جعفر کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے یہ وہ ایک پرابوگنڈا جو شیعہ کے ہاں چلا اور وہ کونڈے چل رہے ہیں اور سنیوں کے ہاں بھی چونکہ امام جعفر ایک دومینٹ پرسنیلٹی ہے ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے ہم خود دیتے ہیں تو چونکہ اب ان کا نام بولا گیا ہے جس طرح کہ گیارمی کے اوپر شیح عبدالقال جرانی کا نام بول دیا جاتا ہے تو وہ گیارمی پڑھنا چلنا شروع ہو گئی ہے اس طرح سنیوں کے ہاں بھی چلنا شروع ہو گئی باقی دوسری طرف اہل سنت میں جو انٹی شیعہ ایلیمنٹس تھے انہوں نے کوشش کی کہ جی اس سرمنی کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی کہانی ڈیوائز کی انہوں نے کہا کہ اصل میں بائیس رجب کو حضرت معاویہ ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ نو کی وفات ہوئی تھی اس وفات کی خوشی میں شیعہ جو ہے نا وہ کونڈے بناتے ہیں یہ ایک نئی کہانی انہوں نے دریافت کی تو یہ کہانی جب آپ نے دریافت کی ہے تو یہ کہانی دریافت جن لوگوں کے بارے میں کی ہے سر ان کی بھی رائے لے لیں کہ ان کا موقع یہ ہے بھی ہے کہ نہیں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہمارے لیے حضرت معاویہ کی موت یا زندگی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں وہ تو کہتے ہیں ہم ان کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہے ہم ان کو اتنا ایپورٹنٹ پرسنیلٹی کے طور پر نہیں مانتے وہ کیا مانتے ہیں وہ اگلاد امامل ہے کہتے ہیں اتنا بھی ہم نے سیریس نہیں لیا ہوا ان کو یہ اسی طریقے سے ہے جیسا کہ بریلمیوں کو یہ کہانی کی کروائی جاتی ہے اور دوبنیوں کو کہ اہل عدیث اماموں کو نہیں مانتے ہم بھی بچپن میں میرا خود بھی سارے فرقوں میں میرا تو بلٹ اپ سارا بریلمیت میں ہوا ہے تو اب یہ بہت بڑی کہانی ہے اور چل رہی ہے آپ کسی اہل عدیث سے بھی جا کے پوچھیں کہ یار آپ اماموں کو نہیں مانتے وہ کہیں گے نعوذ باللہ ہم تو مطلب اماموں کی خدمات کو ہی لے کے چل رہے ہیں چلے اگر امام عنیفہ رحمہ اللہ سے کوئی اختلاف بھی ہوا کسی مسئلے میں وہ تو الگ بات باقی جو تین بڑے فقہ کے امام ہیں تین وہ جو کہانی کر آ کے بتائے گئے ہیں یہ تو ہزاروں فقہ کے امام ہیں جن کے نام کتابوں میں ہیں لیکن وہ پبلیکل ہی نہیں چلے یہ وہ چار امام تھے جن کو فرقوں نے آپ سمجھ لیں پروموشن کرنا شروع کر دی تو ایک معاملہ چل گئے پارٹییں مل گئی ان کو جیسے نبیل اسلام کی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ کو پارٹی مل گئی باقی بیٹیوں کو پارٹی نہیں ملی تو وہ پچاری مشہور نہیں حالانکہ شیعہ کی موتبر کتابوں کے اندر یعنی نبیل اسلام کی چار بیٹی ہیں ایران کے شیعہ تو چار وہ کہتے ہیں یہ تو انڈاؤٹڈ مسئلہ ہے یہاں پہ کہانی ہیں انہوں نے کروائی ہوئی ہے ایون سب سے بڑا جو رافضی ہے یاسر الہبی وہ بھی نبیل اسلام کی چار بیٹی ہیں مانتا ہے وہ بھی اس کے بھی انکار کرنے کی جرت نہیں ہوئی ناجر بلا کے اندر مولا علی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو دماد رسول فرمایا ہے تو کہانی ہیں لیکن وہ چل دی ہوتی ہیں اس طرح سے تو وہ ایک کہانی انہوں نے چلا دی اور وہ کہانی ان کی بکنی شروع ہوگی کہ اماموں کو نہیں مانتے وہ آپ اہلے دیسوں سے بوچھیں آپ اماموں کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں سارے اماموں کو نہ مانیں تو ہماری ساری کتابیں ختم ہو جائیں گی کیونکہ امام بخاری کے استاد ہے آمد مرمبل آمد مرمبل کے استاد ہے امام شافی امام شافی کے استاد ہے امام مالک اور ان اماموں سے حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں اگر ہم ان اماموں کے ہی نہ مانیں تو ان حدیثوں کو پھر ہم کہاں سے مانیں گے جن کی چین سے وہ آ رہی ہیں وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں اور اماموں کی بھی مانتے ہیں اماموں کو مانتے ہیں ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اماموں کی مانتے ہیں کہ اماموں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہماری کوئی بات بھی کتاب و سنت کے خلاف ہوتا اس کو چھوڑ دو ہم اماموں کی روایت کردہ احادیث کو مانتے ہیں باقی ان کے جو فتاوہ جات ہیں جو دوسری صحیح الاسناد احادیث یہ صحابہ کی اقوال کی روشنی میں غلط ثابت ہوتے ہیں ہماری روشنی میں نہیں ان کی روشنی میں ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اسی طریقے سے شیعہ کے بارے میں ایک آنیک را دی وہ حضرت معاویہ کی ڈیتھ کا دن منا رہے ہیں اور یہ سنی بھی ان کے دیکھا دیکھے شروع ہو گیا ان کا اور چل رہا ہے یہ اسالے صحاب کے معاملے میں میرا بالکل کیٹاگوریکل ایک اپینین ہے لاکھوں لوگوں نے یوٹیو پہ میری ویڈیو دیکھی ہے مسئلہ نمبر سیونٹی فور آپ اسالے صحاب لکھیں یوٹیو پہ تاپ آف لسٹ میری وہ ویڈیو کھل جائے گی اس میں میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں گیارمی ہو ملاد ہو محرم کی نیاز ہو یا آپ کی رجب کے کنڈے ہو ان ساروں کے بارے میں ہے کہ یہ سب کی سب ایکٹیوٹیز دین میں خود سے داخل کی گئیں گے ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے لیکن بدات تو ہیں اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلالہ یا حرام ہے میں نے اس کے اندر بتایا ہوا ہے کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں اس میں دو طریقے ہیں یا تو وہ چیز جو پکائی جاری ہے وہ حرام ہو کو کھنزیر پنا دیتا ہے تو حرام ہے یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے زباہ کے وقت زباہ کے وقت زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا تقرب میں اب دو طرح کی اپشن ہے ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں میں فلان بزرگ کے اسالے ثواب کے لیے کر رہا ہوں حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچ جائے ایک میری طرف سے حدیعہ تو اس کے معاملے میں بھی ایساچ کوئی سختی والا معاملہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ اسالے ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشہ ہیں اور اس کے بدلے میں یہ میری مسئیبت حل کر دیں گے تو وہ تو نیاز کے بغیر یہ عقیدہ شرکی ہے نیاز سے سیڑتے رہ گئی عقیدہ ہی غلط ہے تو ہمارا تو موقع بھی ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے بھی نہیں کی جید لیاتا ہے ہم اس سے پہلے بجھتے ہیں کس کے نام کی ہے اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں اگر وہ کہتا ہے یہ فلان بزرگ کی ہے تو اسے بجھے یہ بزرگ کے نام سے مراد ہے اب کیا لے رہے ہیں کیا ان کی رضا کی خاطر ہے ان کے نام کا عذبی ہے تو سرگی کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا کوئی جائل کہہ دے تو کہہ دے وہ کہے کہا نہیں نہیں اللہ نے نہ دیئے سواب پچھا رہا ہے انہوں نے آچھا جی پھر زیادہ وہم نکال لیں تو آپ پوچھ لیں کہ سواب پچھا کے کٹنا کہے جی بیچو یہ تو سی واقعی کھانا نہیں کھانا تھے یہ کھانا کھانا تھے ایتھے تک ہی سوال رکھو زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں گے اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا صحیح بخاری میں ہے سیدہ آئیشہ نے نبیل اسلام سے پوچھا یہ کچھ نیو مسلم ہے ہمیں نہیں پتا انہوں نے زبیہ صحیح کیا یا نہیں کیا تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کہ آتے ہیں ہم کیا کریں آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیے کرو اللہ حکر اللہ آپ نے کہا کہ بلاؤ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے حلف دلواؤ یہ وہ ویم نکالا کہ مسلمان کا زبیہ ہے نا تو اس نے زن رکھو زیادہ نٹی گریٹیس میں نہ پڑھو سبحان اللہ اس کا غلط ریزلٹ بھی نکال لیا یوسف القردعوی صاحب نے انہوں نے وہ اسلام میں حلال ہو اور آم ایک کتاب لکھی اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو غیر مسلموں کے بھی جو زبیہ چل رہے ہیں نا اور جو کی ایف سی میکڈونل چل رہے ہیں جو دیفنیٹلی زبیہ ہے ہی نہیں ہے وہ اللہ کے نام کے کہا وہ تو بلکل زبا والا معاملہ ہی اس کے اندر اس طریقے سے نہیں ہے نہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے آپ کھا سکتے ہیں اور اس صدی سے پلی لی تو میں نے ان کا بھی رد کیا کہ سر ایڈی بھی کھلی چھوٹینا دیو مسلمان کا زبیہ ہے نا اس کے پر آپ کو واہم نہیں کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے اب وہ اگلا مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ وہ بریلوی ہے دیوبندی ہے اہل الدیس ہے اشیع ہے انہیں کھانی کرنے ضرورت نہیں ہے اہل کتاب کا زبیہ بھی حلال ہے تو اگر آپ ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں چلو اہل کتاب ہی مان لو یہود و نصارہ کی عورتوں سے تو آپ کا نکاح جائز ہے سورة المائدہ کے پہلے رکوع کے تحت اور اسی رکوع میں آتا ہے کہ اہل کتاب کا زبیہ بھی حلال ہے کوشف خود جہاں اگر وہ اللہ کے نام کے اوپر کیا ہو تو اگر یہود و نصارہ کا اللہ کے نام کا زبیہ حلال ہے تو جو آپ کے اپنے اہل کتاب ہیں قرآن کے فائنل ٹیسٹرمنٹ کے ماننے والے وہ تو اول ٹیسٹرمنٹ نیو ٹیسٹرمنٹ ٹیمپرڈ فارم میں مان رہے ہیں اور وہ اتنے ظالم ہیں کہ نبی علیہ السلام کو وہ دجال سمجھتے ہیں نعوذ باللہ ظاہر ہے پیغمبر نہیں مان رہے تو جب آپ کسی کو پیغمبر نہیں مانتے جسلام غلامت قادیانی کو پیغمبر نہیں مانتے تو کیا سمجھتے ہیں دجال کے اس نے دجل کیا جھوڑ بولا ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا زبیہ بھی علال ہے اور جو آپ کے نبی کے عاشق ہیں جو محمد اور عالی محمد کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں سر ان کے اوپر آپ کا مزکم یو دیو یوں نے سٹیٹس تو ان کو دے دے ٹھیک ہے تو وہ آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اسی پہ میرے ایک کلیپ بھی ہے کہ سنی شیعہ کا نکاح ہو سکتا ہے اس کا بھی پھر اتنا مزاق اڑاتے ہیں میں نے تو کانی اُلڑ دی ہے میں نے سوال کرنے والے سے یہ میرے ایک کلیپ لاکھ ہو میں نے کہا یہ سوال نہ کریں سنی شیعہ کا آپ یہ پوچھیں سنی سنی کا بھی نکاح ہو سکتا ہے کی نہیں کیونکہ اگر سنی ہنفی ہے تو وہ یا سنی ہنفی دیوبندی ہوگا یا سنی انفیبریل بھی ہوگا تو ہے تو دونوں سنی نا سنی اہل حدیث ہوا تو وہ تو بہت دور بچارہ بیٹھا ہے اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں نا ان کے نزدیک وہ تو بہت تھوڑے ہیں اور سر آپ کو کبھی میں احکام شریعت ان کی اور ملفوزات میں سے دیوبند اور اہل حدیث کے بارے میں ان کے جو فتوے پڑھ کے سناو نا تو وہ آپ یقین کریں آپ کے کانوں سے دعا نکلنا شروع ہو جائے جو جو سخت لفظ انہوں نے استعمال کی ہیں وہ کہتے ہیں جی اگر کسی کا یعنی بچہ جو ہے وہ دیوبندی اہل حدیث ہو گیا تو اس کو باپ کی براست سے بھی کچھ نہیں ملے گا کیونکہ وہ مسلمان رہا ہی نہیں ہے جی سر ظاہرہ جب آپ نے ایک اصول کھڑا کیا ہے اس کی کرالریز پھر یہ ہی نکلیں گی حسامل ارمین میں لکھے نا انہوں نے کہ چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ جو شیطانِ لینِ آفاق کے فالورز ہیں جیسا کہ روافظ جو ہیں وہ شیطانِ عطاق کے فالورز ہیں پھر آگے جا کے لکھتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے اور اس پہ اجمع ہے کہ سب کے سب مرتد اور خارد اسلام ہیں جب مرتد بھی ہوگے خارد اسلام بھی ہوگے آپ نکاہ کی سوچ رہے ہیں وہ تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نعرے تخبیر پڑھ کے ان پہ چڑھ دونے اور یہی حال ادھر بھی جو بریلوی ہیں وہ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا جس طرح کے شیطان انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے مجھے بالدوں نے کہا جیے تو سارے سوفٹ ورڈز ہیں انہوں نے شیطان ہی کہا ہے نا بریلویوں کو آمزہ بریلوی تو بہت آگے گئے ہیں سر یہ آمزہ بریلوی سے چار آتھ آگے گئے ہیں آپ کو پتا نہیں چلا ہم آپ کو انجیننگ کر کے پتہ آتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ شیطان اس طرح سے حملہ آور ہوئے ہیں ہمارے علماء دیوباند پہ اور ساتھ رضی اللہ عنہم بھی لکھا ہوئے علماء دیوباند کو جس طرح انبیاء پر شیطان حملہ آور ہوتے تھے انبیاء پر جو شیطان حملہ آور ہوتے تھے وہ مسلمان شیطان ہوتے تھے یہ ایک طریقہ ایسے کر کے کان پکڑنے کا جساں میں نے کہا نا کہ میں نے گرم تولیا پھیر کے نا ان کے وہ سارے میک اپ اتار دی ہیں نہیں نہیں ہم نے کوئی تکفیر تو نہیں کیا ہم تو تکفیر کرتے نہیں نا پرانی باتیں پرانے بزرگ پرانے کانیاں انہیں آئیے کانی کہ یہ نہیں آپ یہ لکھوا گے دیں کہ ہمارے علاوہ سارے فرقے ہمارے نزدیک گمراہ ہیں لیکن ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے عذاب بھگت کے کیونکہ مسلمان تو ہیں ہی ہیں یہ آپ کو کوئی بھی لکھے دینے کے لئے تیار نہیں ہوگا دوسرے فرقے کے بارے میں تو کیا کر رہے ہیں تکفیر کر رہے ہیں تو یہ تکفیر ہر جگہ پائی جاتی ہے بعض جگہ چھپی بھی ہوتی ہے اور بعض جگہ ظاہر ہوتی ہے وہ جو چھپی بھی تھی وہ اب وہ بھی چھپی بھی نہیں ہوئی ہے وہ اب سامنے آگئی ہے چونکہ ہم نے اس کے لئے ایک ایک آپ کو ایمپیریکل فرمولا دے دی ہے جس میں آپ ڈالتے ہیں فوراں باہر آجاتا ہے تو آپ چیک کر کے دیکھ لیں بلکہ وہ آپ جب بات شروع کریں گے تو وہ سمجھ آگئی ہے شروع کہتے ہیں پتہ لاکھ ہے کہ سٹیشن تو بول رہے ہیں آپ تو لوگ ڈڑتے ہیں حدیث کا نمبر بھی مانگتے ہوئے تو لوگ تو کہتے ہیں یہ گمراہی ہے حدیث کا نمبر مانگنا تو وہ اسی طریقے سے چلیں جس طریقے سے ہم آپ کو چلا رہے ہیں بیدت ہو جائے گا حدیث کا نمبر بیدت ہو جائے گا بیدت ہو جائے گا بیدت ہو جائے گا